ہمارے حکمرانوں کو اللہ صحیح ان کی ترجیحات درست کرے جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ ملتان پہ اربو روپے کا ایک پروجیکٹ لگایا گیا جس سے کہ شہر کو وہ فائدہ نہیں پہنچا جس سے کہ فائدہ پہنچ سکتا تھا آج آپ دیکھیں کہ شریف پورا منظور آباد یہ سارے علاقے جو پانی میں گندے پانی میں ڈھوبے ہوئے ہیں ان پر توجہ نہیں دی گئی اگر دی جانی چاہیے تھی تو ان پر توجہ دی جاتی پینے کے ساتھ پانی پر توجہ دی جاتی یہاں کی ہسپتالوں اور تعلیم پر توجہ دی جاتی جو کہ ہماری حکومت کی ترجیحات نہیں ہیں غربت کو مٹانے کے لیے پالوسیز پر ترجیح دی جاتی نمستے میں ہوں سریش کمار اکلوے اور آپ دیکھ رہے ہیں ہندوستان نیو جائن ٹپس جب سے سعودی راب اور پاکستان کے بیچ ریشتوں میں خیستان بڑی ہے پاکستان کی راجنیت نے کروٹ لینا شروع کر دیا ہے حالت یہ ہے کہ پاکستان پی ایم او سے لے کر تمام چھوٹے بڑے منطران لے مالچل کا آلام ہے پاکستان میں یہ چرچاب جو اور پکڑنے لگی ہے کہ ایک ہفتے کے بھیتر مدرسہ ملک میں کچھ بڑا ہو سکتا ہے پاکستان اور سعودی کے ریشتوں کو کھٹیاں سے گرانے والے بیان بہت دور سامیمود قریشی کو کل چین کی دو دیوشتی آترا کے لیے روانہ کر دیا گیا ان کی یہ چینی آترا پہلے سے تیہ نہیں تھی بلکہ سب کچھ اتنے آنان پھانان میں ہوا کی میڈیا تک کو اس کی بھنک نہیں ملی ایسے میں جو سوال اٹھے ہیں وہی حیرت میں ڈالنے والے ہیں کیا آسے لگائے جا رہے ہیں کہ قریشی چین تو چلے گئی پر کیا وہ پاکستان سے ایک اوصل لوٹ آئیں گے مالکی قریشی کا ساتھ ایک پرتی نیدی بندل بھی گیا ہے مگر پاک پھوج ایسے کارنامے کرنے کے لیے مسور رہی ہے اور جب بھی اس طرح کا شڑی انتر ہوئے اس میں چین کا نام جرور آیا ہے یعنی کہیں نہ کہیں ویدیش منتری سامیمود قریشی کا بینڈ بچا کر انہیں ہوروں کے دروازے کا راستہ دکھانے کی کوشش ہو سکتی ہے دراصل جس پرکار سامیمود قریشی کو چین کی آترا پر بھیجا گیا ہے وہ سب ہی کو چوک آ رہا ہے دو دن پہلے تک قریشی کی قریشی جانے کی چرچہ آم تھی مگر سعودی میں باجوا کی بیت جتی کے بعد بھی قریشی سینہ چوڑا کر کے گھوم رہے ہیں ان کا یہ رتبہ اس پشت کرتا ہے کہ ان کی قریشی چھین لینا فوج اور عبرانی کے بھوٹے کی بات نہیں ہے قریشی کی ستہ میں مجبوط پکڑ ہے اگر ان سے بھی دیش منتری کا پدھ چھینہ گیا تو قریشی عبران سرکار کو گرانے کا مادہ رکھتے ہیں یہی وجہ کی فوج اور عبران قریشی کو چھیڑنے سے ہی چک رہے ہیں پاکستان کی راجنیتی کے جانکاروں کے مطابق ایسے میں فوج عبران کے ساتھ ملکر کوئی بڑا کھیلنجام دے سکتی ہے جس میں ساپ بھی مر جائے اور لاتھی بھی نہیں ٹوٹ پائے گی یعنی قریشی کا پتہ اس انداز میں کٹا جائے گی سرکار پر بھی آنچ نہ آئے اور اس رکتستان کی پورتی بھی ہو جائے جو قریشی نے پاکستان اور سعودی کے بیچ مطپن کر دیا ہے مطلب قریشی کی چین یاترہ کے دوران کچھ نہ کچھ کھچڑی پک سکتی ہے ویسے بھی اس ملہ ملک میں کب کیا گھٹ جائے اس سے حیرت بھی نہیں ہونی چاہیے پاکستان کی راجنیتی میں صدیوی قریشی کے لیے سنگرس چلتا رہا ہے اگر ویدیس منتری سامیمود قریشی کی چین یاترہ انہیں ٹھکانے لگانے کے لیے آئیو جد کی گئی ہے تو سمبھو ہے کی چرچہ کی بھنک ان تک بھی جرور گئی ہوگی ویسے بھی خود عمران خان کی کورشی کو بھی سامیمود قریشی سے خطرہ لمبے وقت سے بنا رہا ہے پچھلے ڈیڑھ سالوں میں قریشی کا نام انگینت بار پاک وزیر آجم کے طور پر سامنے آیا ہے حالکہ قریشی نے ار بار اس کا خندان کیا ہے مگر ان کی وزیر آجم بننے کی بیتتو کاکسہ کسی سے چھپی بھی نہیں ہے قریشی پاک کے پی ایم کی شیٹ کے لیے خود کو یوگی اور مجبوط ویکتی مانتے ہیں ویہ بھیتر کھانے پھوچ سے ورہ دست پرابت کر کے اس کے لیے تانے بانے بھی بونتے رہے ہیں مگر ابھی تک ان کی دالگل نہیں پائی ہے اب جو اتنا کچھ کہہ رہے ہیں ویہی ابھی کہتے ہیں کہ قریشی دوارہ دیے جارے اُلٹے سی دبیان عمران کی بھجیت کرانے اور انہیں کمجور کرنے کے لیے ہی دیے گئے ہیں اس ماملے میں بڑا ٹوشٹ تب آیا جب دو دن پہلے باجوہ سعودی پرنس محمد بن سلمان سے مافی مانگ کر مامل اور رفت اپا کرنے کی سوچ رہے تھے ٹھیک کسی وقت قریشی اسلام آباد میں قطر کے رازدود سے ملاقات کرنے چلے گئی جب انہیں کس ملاقات کی خبر سعودی تک پہنچی تو پرنس سلمان اور زیادہ بھڑک گئے انہوں نے باجوہ کو ملنے تک کئی وقت نہیں دیا درسل سعودی عرب اور قطر کے بیچ سمبت بہتی خراب چل رہے ہیں دونوں دیسے ایک دوسرے کو پھوٹی آنکھ نہیں سواتے ہیں اس لئے قریشی نے قطر کے رازدود سے ملنے کا جو وقت چُنا اس نے بندہ بنتے کھیل کو بگاڑ دیا اس سے بھی جنرل کمر جاوید باجوہ کا پارا گرم ہوا پڑا ہے یعنی قریشی بہتی ساتے رانہ طریقے سے عمران کے نیچے سے قرشی نکال رہے ہیں سکتو یہ بھی وقت کیا جا رہا ہے کہ قریشی اپنے پرانے آقا نواز شریف کے سارو پر ناچ رہے ہیں انہیں آقا سے جو آدیش ملتے ہیں وہ اسی حساب سے قدم بناتے ہیں یہ سندے اس لئے مجبورت ہوتا ہے کہ قریشی نے جس ٹائم ان کو قطر رازدود سے ملاقات کے لئے چُنا اس کی جانکاری شیوائے قریشی کے کسی کے پاس باجوا کی واپسی تک عمران یا ملاقات ہی نہیں ہونے دیتے پر قریشی گلے میں عمران اور فوج کا پٹا نہیں ہے وہ سارے ایسے کام کر رہے ہیں جن سے عمران سرکار ایسے ہوتی ہو ایسے میں قریشی کو چین کے دیدار کے بہانے ہور ملن کی لسٹ میں ڈال دینا کوئی آشریہ کرنے والی بات نہیں لگتی ہے کیونکہ قریشی اپنی مہتو کاکسہ کو پروان چڑھانے کے لئے پاکستان کا بہت بڑا نقصان کر چکے ہیں ان کی قریشی جانے کی اٹھکلے جرور چلی مگر قریشی بندگلے کا کوٹ ڈال کر سان سے چین جانے والے جیاز میں چڑ گئے یہ جیاز سہی سلامت لوٹ آئے گا یہ تو آنے والے وقت میں ہی پتا چلے گا پر پاکستان میں جس طرح کی چرچاؤں نے جور پکڑا ہے اس نے جگیا سے جرور بڑھا دی ہے پر مابلہ کے والی یہاں تک نہیں ہے امران کی قریشی خانے کی مہتب کا اقصہ قریشی تک ہی شیمیت نہیں ہے بلکہ کھاڑی دیسوں نے بھی اس کے لئے جال گننا شروع کر دیا ہے کھاڑی میں ہوتی بھی درویے سے جود رہی پاک کے پروسینہ پرموک رائل سریف کو اب ایک نیا مورا بنانے کی تیاری ہو رہی ہے وہ لبے وقت سے سعودی میں موجود ہے اب کھاڑی کے کچھ دیس انہیں پاکستان کی راجنیتی موتارنے کا من بنا چکے ہیں مقصد یہی ہے کہ امران خان جس پرکار چین پرست بن کر ایران اور ترکی کے ساتھ نائے بلوک تیار کر رہے ہیں اس بلوک کو کسی طرح ختم کیا جائے اس کے لئے رائل سریف کو پردان منطری پد کے لئے آگے کیا جا سکتا ہے خاص بات یہ بھی ہے کہ پاکستان میں رائل سریف کا بیعد سمبان ہے ان کے ریٹائرمنٹ کے وقت بھی پورے پاکستان میں انہیں فیر ویل دیا گیا تھا خود رائل سریف نے بھی پاکستان میں تکتا پلٹ جیسا قدم نہیں اٹھایا اور ریٹائرمنٹ لے کر سعودی میں آ کر بس گئے بتایا جاتا ہے کہ باجبانے سعودی دورے کے دوران رائل سریف سے بھی ملاقات کی تھی جس میں پاکستان کے آلوت پر چرچہ ہوئی تھی یعنی کئی نیکئی پاکستان کی راجنیتی کروٹ لینے کے ساتھ دھڑام بھی ہونے والی ہے کیونکہ ملہو کے تبیلوں میں خلبلی مت چکی ہے جہاں دعویدار اور تعویدار راجنیتی میں اترنے کی اٹھکلوں نے سب تکے گلیاروں میں الچل بڑا دی ہے ویسے بھی رائل سریف عمران کے لیے بڑی چنوٹی ہو سکتے ہیں ان کی پھوج پر پکڑ پہلے بھی مجبوط تھی آج بھی پھوج میں ان کو وحی رتبہ حاصل ہے ایسے میں اگر قریشی کا جنازہ اٹھنے سے بچ گیا تو پاکستان میں پھر بھی کچھ بڑا ہونے سے نہیں رکنے والا ہے ویسے بھی اس ملہ ملک میں ایسے انٹرٹینٹمنٹ چلتے ہی رہتے ہیں اسی کے ساتھ انومتی دوستو جائے جوان جائے کسان جائے ہند بند ماترم موسیقی